آج آپ کی ملاقات میں ایک بہت ہی زبردست ینگ آنٹرپرنیور اور بزنسمن سے کرواؤں گی جن کی وجہ سے ابھی ایک بہت ہی زبردست ان کے جو پروجیکٹ ہے وہ شروع ہونے والا ہے آپ سب جتنے دیکھنے والے ہیں وہ ان کو فالو بھی کر سکتے اور ایم ڈی ہے مینجنگ ڈریکٹر ہے ایپ ایپ ویسے کہنے میں ایپ ہے لیکن اے پی پی جتنے لوگ اگر سمجھنا چاہیں آل پاکستان پروجیکٹس اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں آدم امین چودری شاہب آسلام علیکم وآلیکم سلام آپ کے ساتھ ہیں کیسے تھکے آپ کے ساتھ ہیں مجھے ہوگا آپ کے ساتھ ہیں لوگ تک میسے جائے گا اچھے آپ کے ایک تو آپ ینگ بزنسمن اور ساتھ میں اول پاکستان جو پروجیکٹ ہے ان کے آپ منہجن گرہی ہیں سچی آنگ ایج سب سے پہلے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ضرور بتائیں کہ ایپ یعنی اے پی پی کا کیا مطلب ہے دیکھیں اول پاکستان پروڈیکٹ ایک ایسا ملٹی اپیچنٹی پروڈیکٹ ہے پلاتفرم ہے جس پہ لوگوں کو ایسی ایسی اپیچنٹیز دی جائیں گی جو پاکستان میں شاید پہلے دی گئی but not in a right direction not in a right manner اب اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے اس طرح لائے ہیں کہ ہر انسان جو کسی چیز سے بھی فائدہ لینا چاہتا ہے بہت ساری ماہ بہن ہیں بھائی ہیں جو باہر کی دنیا کو دیکھ کے چاہتے ہیں کچھ کریں ہم وہ چیزیں ان کے پاس لانا چاہتے ہیں ہم میں لانڈن سے ہوں تو بھی دیکھتا ہوں ہمارے یانگ انٹرپنوز یہاں یانگ سے یانگ ٹائلنٹ جو ہے وہ باہر جاتا ہے صرف ارننگ کے لیے اگر ہم ارننگ کے اپوچنٹیز یہاں پر پیدا کریں تو ہمارا ٹائلنٹ یہاں پر یوز ہو سکتا ہے آول پاکستان پروڈیکٹس ایک انویسمنٹ پلاتفرم ہے نورلی انویسمنٹ پلاتفرم وہ ملٹیپل اپوچنٹیز پلاتفرم ہے ہم کچھ ایسی چیزیں لا رہے ہیں ہمارے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ہم لوگ یہ کرتے ہیں مطلب پروپٹی کبھی کر رہے ہیں ریسٹرانز کر رہے ہیں آن لائن مارکٹنگ کے لیے کر رہے ہیں ڈجیٹل مارکٹنگ ہے ہر وہ اپوچنٹی وچھ کن بینیفٹ آور کنٹری تو یہ ای پی پی کا یعنی ایپ جو ہے عزیز کا ایکچول جو پرنانسییشن ہے وہ ایپ ہے تو اس میں جو لوگ کس طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کیا اس سے بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں ہم لوگ پاکستان کی واحد الحمدللہ سے کمپنی پلاتفرم ہیں جس کے اندر ہم لوگ انویسمنٹ اللیگلی انشارعی طور پر کروا سکتے ہیں ہم نے اپنے فتوا بھی لیے ہیں ہم نے کانونی لیا سے بھی پورے ہماری ایک لیگل ٹیم ہے بہت ساری پلاتفرمز پاکستان میں کام کرتے ہیں لیکن اکورڈنگ تو لوگ رہی کرتے ہیں so we are trying to do the best thing in the best possible way لوگ انویسمنٹ بانک کے تھرہو کرتے ہیں ہم ان کو بانک کے تھرہو ہی بانکنگ چینل سے کوئی بھی no other channel is used کوئی ڈجیٹل کرنسی ایسا و ایسا نہیں ہے ڈائیکٹنٹو پاکستانی بانکس and then from پاکستانی بانکس they get withdrawal اچھا there's a sad thing we do contract with them ہم ان لوگ کے ساتھ contract کرتے ہیں اور اس contract کے تھے ان لوگوں کو جو بھی ٹرمز ہم اگری کرتے ہیں ہم لوگوں کو guarantee بھی دیتے ہیں we are the only platform جو لوگوں کو investment پہ ان کی guarantee بھی دیتے ہیں okay basically physical possessions guarantee بھی دیتے ہیں in different forms according to clients basically میں نے ایک چیز ہمیشہ ہے چیز یہ ہے کہ client is always right so you know you have to make sure کہ client satisfied ہے آپ کا جو آپ کے ساتھ ہے then you are good جبردار اچھا میری ایک چیز بتایا نا اب investment اور اس کے جو benefits ہیں وہ لوگوں اب اس میں کس type کے لوگ جو ہے وہ آپ کے جو project ہے اس میں آ سکتے ہیں اور کس type کی investment وہ کریں گے تو ان کو benefits ملیں گے ہمارا platform ایک ایسا platform ہے جس میں آپ کو پیسے کی ضرورت پیسے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ involved ہو سکتے ہیں اچھا involved ہو سکتے ہیں involved ہو سکتے ہیں and once جب آپ کو اپنے bonuses commissions آئیں then you can invest okay it could be anyone میرے پاس ایسے بھی نوجوان ہیں جو maybe 6 مہینے پہلے juice کی دکان پہ کام کرتے ہیں الحمدللہ آج وہ Honda Civic پہ office میں آتے ہیں literally الحمدللہ سے اتنی success stories میرے مقصد basically صرف پیسہ دینا نہیں بلکہ life کو better کرنا ہے ایک ایسی دیکھیں پاکستان better standard of life better standard of life پاکستان میں power ہے talent کوٹ کے پڑا ہے پیسہ ہے power ہے صرف right direction نہیں ہے direction نہیں ہے اور یہ کہ وہ enthusiasm اور جو motivation exactly بہت سری لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو right direction نہیں ملی تو انشاءاللہ بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لئے کچھ کریں اچھا ایپ کے یعنی اے پی پی جو آپ کی پروجیکٹ اس کا پورے پروجیکٹ کا نام ہے all پاکستان پروجیکٹ اس میں ابھی کون کون سے ابھی رننگ پروجیکٹ ابھی اوری جو رن کر رہے ہیں ہم لوگ ریل اسٹیٹ کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں ہم لوگ پروجیکٹیز ملٹیپل جگہ پہ صرف مطلب پنجاب میں ہیں کپک میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ بہت جلدی انشاءاللہ بلوچستان کے اندر کوئٹا کے اندر سٹارٹ ہونے والا ہے اچھا اوکے انشاءاللہ جیتے کوئٹا کے ہمارے ویورز ہیں آپ لوگ بھی اس میں انبالو ہوں کیونکہ باقی میں آج کل ڈریکشن نہیں ہے مہنگائی بھی ہے پیپل وانٹو وانٹو دو سمتنگ پیپل وانٹو بیسیگلی ہر کسی کے پاس خواہش کچھ کرنے کے لیے لیکن ان کو رائی پلاٹ فارم ابھی تک نہیں ملا انشاءاللہ دیکھیں آپ جیسے پلاٹ فارم کوئٹا میں کہاں کا کوئٹا کے اندر کوئٹا سٹی کے اندر ہے مین سٹی کے اندر ہے اور ملٹیپل ڈیفرنٹ جگو پہ ہے ابھی دسکلوز اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو چیز اپنے ہاتھ میں پوری طرح ہو ہم ہوا میں اعلان نہیں کریں ایکشل میں فیزیکلی ہو پھر لوگوں کو بقاعدہ ہم بیو کراتے ہیں شو کراتے ہیں کہ یہ جگہ ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہم وہ چیزیں سکتے ہیں کراچی کے اندر بھی ہمارے باس علم دلہ ہے ہم نے ابھی ریسلی پرشیز کیا ہے کچھ اچھا وہاں پہ ہم لوگ ٹاورز بھی کھڑے کرنے لگے ہیں گھر بھی سستے گھر بھی سستے گھر سستے گھر بھی کرنے لگے دیکھیں ہمارے اس پلٹفورم میں صرف پیسہ بنا کے نہیں جیسے اے دکھائے کہ ہم نے ایک لائف سٹانڈرڈ لوگوں کو پیٹھے کرنا ہے تو ہم نے اس میں لوگوں کو اچھے پلٹفورم کی طرف اچھی سستی گاڑیاں بھی دلوا رہے ہیں ڈیفرن طریقوں سے گھر دلوا رہے ہیں ہمارے جو اپنے پروجیکس ابھی تک رن کر رہے ہیں جیسے میں نے ریل اسٹیٹ ہے ریسٹرانس ہیں کار رینٹلز ہیں کار ہم لوگ دیتے بھی ہیں بائی بھی کرتے ہیں ہم سے لوگ مابر ان گرنائٹ لیس لی ہیں اپنی فیکٹری سٹارٹ کی ہیں ہمارا اپنا موٹر بائی کار ہے اپ موٹرز کے نام سے اپ موٹرز اپ موٹرز اچھا اوکے ہمارے پروجیکس کی جو لسٹ ہے اوورال ویدن ایکس ٹو یئرز وہ دو سو پروجیکس کی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ ڈیلیور کریں گے اچھا آپ کو میں آدم برا آدم چیز یوکے میں آپ کو آدم بولتے ہیں آدم یہ بتایا ہے ایک تو تھوڑا سا اگر آپ کی وولیوم تھوڑا سا بڑھائیں گے کیونکہ نوگے تھوڑا سوڑے ہیں اگر اسیو سوری ٹو سوفٹ سپوکن بڑھ گئے کہ تھوڑا سا مائٹ سے ذرہ بات جائے گی تو اچھا آپ بتا رہے تھے کہ اب اس کا آپ کے اس کی پروجیکس میں حصہ لینے جسا آپ نے کہا نا بھی جوس والا جو تھا وہ آپ کے اس پہ آیا تو کرایٹیریہ کیا ہے خواتین بھی دیکھ رہے ہیں کوئٹا میں اور آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں بھی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جائے کیا کہ کوئی بھی بہن بائی کوئی بھی کدھر آئے مطلب آفیس آئے یا آن لائن ہماری ویب سائٹ ہے ہماری اپنی ویب سائٹ ہے اس کی تھوڑ کر سکتے ہمارے جو لوگ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں استفید ہیں ہماری بہت ساری چیزوں سے فائدہ لے رہے ہیں اور وہی لوگ کانٹینیلی اگر آپ کو ایک اچھا اپنی ویڈیوٹی ملی ہے آپ نیکس کو بتاتے اور ان لوگوں کو انٹرڈیوز کرانے کا بھی آپ کو بینیفیٹ ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ہدھ کمارے ہیں کائن افا کمیشن کائن افا کمیشن بیسیکلی انوے کے ایس بلین ڈالر انڈسٹری نیو مارکٹنگ ڈالر انڈسٹری ہم نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے لوگ ویب سائٹ میں بھی جاتے ہیں ہمارے آفیسز ہیں اسلام آباد میں ہیں کراچی میں ہیں پشاور میں ہیں ابھی ہم نے کوئٹا میں سٹارٹ کیا ہے چلاس میں ہیں چلاس میں بھی ناظرین گلگت بلتستان میں بھی ہے اور بلدو انشاءاللہ ہمارا ایم ہے کہ ہم ہر شہر تک آفیس انشاءاللہ بنائیں فیزیکلی بیٹھیں ہم صرف آن لائن کمپنی نہیں ہیں ہم ایکچل میں فیزیکل کمپنی ہیں آن لائن میں صرف ہمارے ویب سائٹ اکاؤنٹس ہیں تاکہ ہو پیسہ تاکہ لوگ کانٹیکٹ کریں تاکہ کانٹیکٹ میں نہیں ٹائم کے ساتھ آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں ہر بندہ آفیس نہیں آسکتی کیسے ایسی بین ہے جو ہوم بیس بزنس کرتی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت زیاری ایسی ماہ بینیں ہیں جو اوریڈی کر رہی ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں ویب سائٹ تاکہ جتے ہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی شو دیکھا جا رہا ہے وہ لوگ کانٹیکٹ آپ سے کریں www.allpakistanproject.com کے نام سے ہے پورا allpakistanproject چاہے گا project.com پورا ہے پورا ہے allpakistanproject.com اور اس پہ جا کے پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں وہاں پہ کانٹیکٹ بھی ہیں بہت سارے جو ہمارے بائی بین اس چیز کو بیو کر رہے ہیں ان سے ہی کہیں گے کہ اگر کسی کو بھی کسی کے تھرور جانتے ہیں جو اوریڈی انواللہ ہمارا نیوک پورے پاکستان میں اس وقت جہاں پہ بھی جا رہا ہے لوگ ہیں اگر کسی کو بھی انواللہ جانتے ہیں وہ اس سے رائیٹ انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر بیڈیا فیس سیبن میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے جہاں پہ میں ہوت بھی آویڈیا بھی لہتا ہوں تو وہاں پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں فور بیٹر انفرمیشن ناظرین www.allpakistanprojects.com پہ آپ چلے جائیں خواتین لڑکے لڑکیاں جو بھی کچھ کمانا چاہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں آدم بول ہوں گی آدم بول ہوں گی آدم بول ہوں گی آدم بول ہوں گی آپ چو بھی بھلا سکتے ہیں آدم ایک چوٹی سی ککسی بریک پہ جا رہے ہیں جو شو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے کامرے میں بریک پہ چلے جائیں مجھے شو آپ کہیں کہ بریک پہ چلے ہیں بریک پہ چلتے ہیں انشاءاللہ سیگا اسے امیرکم بیک ہم لوگ آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آدم امین چودری صاحب جو کہ مینجنگ ڈیریکٹر ہے ایپ یعنی All Pakistan Projects اور اس کی ڈیٹیلز ابھی آپ کو میں نے بتائیں کہ آپ کچھ بھی گھر میں کام شام کرتے ہیں چھوٹا بزنس بڑا بزنس آپ کو پلائٹ فارم نہیں مل رہا تو All Pakistan جو پروجیکٹس ہے اس کے ویب سائٹ پر چل جائیں www.allpakistanprojects.com آپ انہیں کانٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی پاکستان کے شہر میں اچھا اب میرے بتائیں کہ چوبیس ہزار لوگ ہیں آپ کے پروجیکٹ میں تو اس میں آپ ان کو جس طرح فرض کریں ایک ہوم بیس لیڈی ہے جو کہ گھر میں کچھ دستکاری کرتی ہیں ان کو کیا سپورٹ ملے گی آپ سے دیکھیں ابھی تک جو ہمارا پلائٹ فارم چل رہا تھا وہ تھا انویسمنٹ اب ہم لوگ ایک چیز انٹریڈیس کرا رہے ہیں انشاءاللہ within next two weeks جس کا نام ہے ایپ رائیڈرز ایپ رائیڈرز کے نام سے ہے اس پہ پاکستان کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے انولوڈ نہیں کی اگر آپ بہت سارے ایسے بہنیں دیکھیں جن کو آٹ آتی ہے انٹرناشنلی لوگ لیتے ہیں تازنز و ڈالرز کی ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں اب وہ کیا ہے ہم نے اس چیز میں آن لائن سرویس کر دیا ہے اگر آپ کا گھر بیٹھے ہوئے کوئی سرویس دینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اچھا سکل ہے آپ اس کو دیکھیں جب جوب لینے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے ایکسپیرینس دکھائیں وہ ایکسپیرینس آج تک مجھے سمجھ نہیں لگی کہاں سے لائیں اگر آپ جوب نہیں دیں گے تو وہ چیز گھر پہ ان لوگوں کو اویلیبل ہوگی کہ گھر سے بیٹھ کے مطلب اس میں ہم نے 83 پلس سرویسز رکھی ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھیں ابھی جسا کوویڈ ہے آن لائن پہ بہت ساری چیز ہیں لنڈن بھی لوگ ڈان پہ ہے آمازن ایز آن پیک آمازن ایک ایسا نام ہے دنیا کی سب سے رچ ایس کامپنی وہی اس کا ویجن ہم نے پورا سارا ملا کے ایک بلوک میں ڈال کے پاکستان کے لئے اچھا ایکزیکٹلی وہ جو بیزو آدمی ہیں اس نے ناظرین جو آمازن ہے سکر ٹاپ پہ ہے ان کا سارا کچھ انہوں نے ڈال کے اس میں رکھ دی آپ نے وہ پاکستان میں ویجن بنایا ہے اس میں ہم نے جسا اوبر اور کریم ہے اس کی طرح کی ہم چیز انشاءاللہ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ اپنی گاڑے انوال کریں اپ رائیڈر اپ رائیڈر میں کیب سروس ہے دلیوری سروس ہے آپ کی اگر گر پہ کپڑے بناتے ہیں آپ کو وہ تک آپ آن لائن بیش سکیں گے اپنی آٹ دکار سکیں گے کہ میں کرتا ہوں آپ پلمبر ہیں آپ پلمبنگ کی جوگ وہاں پہ لے لیں لیچ ساپ اگر گھر پہ بیٹھے ہیں الیکٹریشن ہے پلمبر ہیں کچھ بھی ہے ایسی سروس لیچ سروس باکستان 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 آپ پہ کریں گے آپ کے لوگ 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 جا رہے ہیں آپ کی گاڑی خراب ہوگی ہے آپ کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ لوگ پہ جتنے میکنکس ہیں وہ بھی آپ کو شو ہو جائیں گے کہ یہاں پہ یہ میکنکس آپ اس کو کانٹیکٹ کر سکتے آپ کی گاڑی کے ریلیٹڈ آپ کو آکے دے سکتا ہے بیسی کہ یہاں پہ ایسی انسیڈنٹ میں ہاتھ خود ہوئے ہیں میں نے وش کیا تھا کہ اگر ہو تو وائی نوٹ آڈ انٹو یہاں پہ کریں کچھ بھی دیکھیں ہادسہ ہو سکتا ہے کچھ آپ سٹرینڈڈڈ ہو سکتے ہیں تو آپ کے وسنیٹی میں دس پروجیکٹ ایسی انشاءاللہ کم سے کم دو لاکھ جوب کریئٹ کرے گا ویدن نیکس تھری تو سکس منس کے اندر اندر اپ رائیڈر کے سروں انشاءاللہ ہم لوگ دو لاکھ سے منیمم آف تونڈر تازن جوب ہم کریئٹ کرنے والے انشاءاللہ دیکھیں نا کتنا ہے زبردست کے وہ پورا جو کانسیپٹ ہے وہ اب پاکستانہ ہے اچھا آپ نے کہا چوبیس ہزار لوگ ابھی آپ کے اپ میں پلائٹ فارم پہ ہیں تو اس میں سے ابھی کتنے لوگ جو ہے وہ سکسسفل ہو گئے اگدم سے شاید وہ جسے آپ نے جوس کا کہا وہ جوس جو بنا رہے تھے وہ کیا آپ کے پلائٹ فارم پہ آکے کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے لوگوں کو کچھ ایسے جسے دیکھیں لوگ ہوتے ہیں جو خود پیسہ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے دوستوں کو جانتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں جب وہ ہمارے پلائٹ فارم پہ انویل ہوتے ہیں تو ان کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں جسا پہلی بار وہ ایک بچہ جس کی میں نے ذکر کیا وہ پہلی بار اتنا پریشان آیا تھا کہ ملوہ اس نے صرف اتنا پوچھا سر آپ کام جو کر رہے ہیں آپ سچا کریں گے میں نے کہا میں پاکستان کے لئے آیا ہوں آپ اگر ہمارے پلائٹ فارم کا نام دیکھیں تو دیکھیں پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا ہم نے اپنا پروجیکٹ اس لئے اس کے نام پہ رکھا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی کوئی ایسی چیز کبھی نہ آئے کہ غلط ہو ہمیشہ سامنے تو لوگوں نے بینیفٹ لیے اس سے کمیشن ارن کرتے ہیں پھر اس سے اپنے انویسمنٹ کرتے ہیں اور بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں سو فار ہم نے تھاؤزنز آف سکسس سٹوریز کریٹ کی ہیں الحمدللہ اور سوشل میڈیا پہ اوریڈی شیئیڈ ہیں بہت سارے ایسے بھائی جو کافی ارس سے یہ چیز کرنا جا رہے تھے ملٹیپل کمپنیز میں انہوں نے کام کیا ان کے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہوا ہم واحد کمپنی ہیں کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رکھ رہے ہیں باہر نہیں جا رہا لیگلی یا اللیگلی کبھی بھی پیسہ باہر نہیں جائے گا اور نہ جا رہا ہے جا جا رہا ہے ویڈن پاکستان دیکھیں ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ دیکھیں اس میں ہر چیز آویلیبل ہے ہم پہ ہے ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں یوٹیلائز کریں ویڈ ڈائریکشن اگر بالکل ٹھیک ہے تو یہ خوش آئین بات ہے ایک دفعہ پھر ان کی ویب سائٹ بتا دوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ کوئی پلیٹ فارم چاہتے ہیں اپنی بزنس کو یا اپنی لائف سٹائل کو امپروف کرنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں www.allpakistanproject.com پہ اور وہاں پہ ساری ڈیٹیلز آ لیں بلکل چیزی اچھا اس میں ڈیٹیلز میں کیا کیا کوئی فارم فل کرنا پڑے گا فارم فل کرنا پڑتا ہے آپ کا ایمیل ایڈریس ہونا چاہیے آپ کا فون نمبر ہونا چاہیے آپ نام اور وہ لکھیں آپ کو ایمیل ایڈی بھی ہوتی ہے جب وہ ایمیل ایڈی کریئٹ ہو جاتی ہے آپ کا اپنا ہوم پیج بن جاتا ہے جس کے درہو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں ملکہ ہر چیز آپ کی شو کرتا ہے آپ نے کتنا ارن کیا ہے کتنا آپ کو آنے والا ہے کتنے لوگ آپ کے انوال ہیں لٹلی آپ کی اپنی ایک چوٹی ویب سائٹ ویدن اوہ ویب سائٹ بن جاتی ہے آپ کا اپنا آفیس بن جاتا ہے اچھا منی آفیس منی آفیس ویدن اوہ ویب سائٹ تاکہ آپ کے ہر چیز آپ کے کنٹرول میں رہے اور ٹرانسپیرنٹ رہے کچھ بھی جنریٹ اگر ہم نے آپ کو سینڈ کیا ہے وہ بھی ہے ہر چیز اس میں ملے ایسی ونڈر فول کالیج ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کی بیس شروع ہو گئی ہے ہم اپنے نام سے میر پورازاد کشمیر میں جہاں سے میں ہود بیس کرتا میرے والد اپنے ہود دکٹر ہیں ہود دکٹر ہیں ماشاءاللہ ویدن سرونگ 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 کر رہے ہیں اب میرا ایک کھابتہ دیکھائیں کہ ہم میڈیکل میں بھی کر سکتے ہیں ہود دکٹر نے بنا میڈیکل کالیج ہمارا بن رہا ہے پلاس نرسنگ کے لئے بن رہا ہے ہم فارمسیوٹیکلز میں آ رہے ہیں میڈیسنز کی فیکٹریز آ رہی ہیں لیبز آ رہے ہیں بہت سارے ڈسٹریبیوٹر فارمسیز ہم اس میں انولد بنے والے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں کر سکتے ہیں گاڑیوں کا بزنس ہے اللہ کرے جو کوشش پہ لگا ہوں پاکستان میں ہم اپنی گاڑی بھی انٹریڈیوز کروا رہے ہیں ایک جگہ پہ ہماری ایٹی پرسنڈ ڈیل ہے سفر ٹونی پرسنڈ رہتا ہے دیو تو کرونا ہم ٹریول نہیں کر پا رہے تو وہ رکا ہے انشاءاللہ دل اپنی گاڑی یہاں پہ پاکستان میں الیکٹرکل کار ہوگی جو دیکھیں ایکٹری سٹیٹی انشاءاللہ یہ فیوچر پروجیکٹ پروجیکٹ ہیں ویدن دیس ٹیوڈی آپ نے میرپور ازاد کشمیر مجھے بھی یاد آئے کہ میں نے چار پان سال پہلے وہاں پہ شو کیا تھا کرکٹ کوئی میچ ہوا تھا تو ادر ہم گئتے ناظین کیا وہ منی انگلینڈ ہے وہ کہ میں جب میں جب وہاں روڈز پہ جا رہی ہوں مجھے لگا مجھے لگا آپ کسی بہار کے ملک میں آگئے ہیں تو آپ کو مجھے لگا وہاں کے لوگ کتنے دسپلنڈ ہیں ایک ایریا کو کتنے سافر رکھا وہاں نے انہوں نے انہوں نے لگا لوگ جو بھی بائر کے آج اگر میں پوزیٹیوی دیکھوں لانن میں تو وہاں پہ جب دیکھتا ہوں تو اپنے لوگ یہاں سے چلے کے اگر میں اپنے گاؤں میں لیکن گر حال ہی ہوں تو فائدہ نہیں بلکل فریزن وائی آف خم پاکستان اس کے پاکستان میں دیکھیں ایک ایسی گورنمنٹ ہے اس وقت کہ اس کے بھروسے ہی سمجھ لے میں آیا مطلب آئے ایسو خان صاحب خان صاحب کی ویجن اور اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ now is the time میں پاکستان جا سکتا ہوں اور بہت سری چیز میں کر سکتا ہوں ابھی پاکستان میں کوئی بھی بیزنس کریں لوگ یہاں سے جاتے ہیں کنٹری سے بائر وہاں کی زندگی آسان نہیں دیکھنی پردیس کی زندگی آپ وہاں پہ رہ 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 ہو یا نہ میں بہن ہوں پھر وہاں کی زندگی پاکستان کی زندگی جیسی نہیں پاکستان کی لائف سب سے پہت رہ رہ مدد میں سب کو یہ سجیست کروں گا کہ اگر آپ پاکستان میں ملتی ہے تو بائر گو لوگوں کو سب بھی کریں اور ویرنس پہلائیں جی 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 آپ وہی پہ پیدا ہوئے کام پہ لانڈن لانڈن بیڈفرد سٹی میں تے لیکن لانڈن پھر موو ہوگئے بات پہ اور آپ نے پڑا بزنس 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 میں شروع دن سے جب نہیں کرنا چاہتا تھا تھا بزنس بزنس تیرہ سال کھتا چھوڑی بزنس پہ اس وقت ستیریو ٹیپس تے سال پہ بزنس ماشاءاللہ اچھا ریلتر بن گیا جی جی آشا تو بیسی کی میرا ایڈکیشن پہ اتنا زور نہیں تھا آئی ایڈکیشن پہ ایڈکیشن پہ ایڈکیشن پہ ایڈکیشن پہ ایک اچھے لیول تک یونی تک یا ہوں ہمی کمپیٹر سائنس کیا ہے سارا کچھ کیا ہے ڈگری لی ہے لیکن ہمیشہ بزنس کرنے کا مائنٹا اور اب زندگی کے اس مقام پہ ہوں ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک اچھی زندگی ہے دینا چاہتا ہوں لوگوں کو باقی لوگوں کی بھی اچھی سکسپل لائف اگر مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے سکل دیا ہے ام بیسی اوریجنی ماشاءالفہ فور ایکس ٹریڈرز میں ایک ٹریڈر ہوں آن لائن مارکٹس میں کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں لوگوں کو ایک ایسی جی سے بینیفٹ دیں دیکھیں دیلی کا سیون پائن نائن ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ہے ہمارے لوگ اس سے بینیفٹ نہیں لیتے میں نے ریلائز کیا کیا ہے پاکستان میں لوگ بہت کچھ ہمارے بھائی بہن کرنا چاہتے ہیں اور وہ شورٹ ٹرم لے کے چلتے ہیں میں چاہتا ہوں لوگوں کو شورٹ ٹرم پلیز آدم کو آپ نے حلال کر دیا ایک دن روز کھائیں اور تسلی رکھیں تسلی سے کھائیں دیکھیں ایک ایسی ملہب ہمارے پاس چار موسے میں دیکھیں میں جب میرے انگلیش دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ رہتے کیوں میں نے کہا مطلب کہتا ہے یہاں پہ ہمارا ٹماتر اپنا نہیں آتا وہ کسی سے لاتے ہیں آپ کے پاس چار موسے میں آپ کے ساتھ چار موسے میں آپ کے ساتھ دل میں ایک آگ ہے کہ پاکستان کے لئے سچی میں کچھ کرو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی وہی چیز کریں لٹلی اتنا ٹیلنٹ ہے کبھی کبھی ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ لوگ کہاں پہ کیوں نہیں پہنچے جو چیز میں کر رہا ہوں وہ یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں بلکل بلکل تو دیریکشن کی اور آنسٹی کی بھی بڑی ضرورت ہے تو آئی تینگ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آنسٹی کے ساتھ لوگ جو ہے سکسسفل ہو سکتے ہیں اور آپ انہیں کچھ وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لو ایسا ہے بلکل ایسے ہم منٹوشپ کرتے ہیں ہم ٹریننگز کرتے ہیں ہم بھی کرتا ہوں ابھی ہم نے ریسنلی ایونٹس کیے ایک پشاور میں کیا ہم نے لاہور میں چھوٹا سے کیا ابھی کراچی میں کیا ویری سون ہم لوگ ایک بڑا ایونٹ لاہور میں ایک اور کرنے والے ہیں اور کوئٹا میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ ایونٹس کی طرح کا بھی سکی ہم لوگ پر ایونٹس کرتے ہیں جس میں لوگوں کی دیکھیں ہمارے پاس ایسے ایسے ریووڈ جیسے میں نے بتایا سکسس طوریز اتنی کلی ایونٹس ٹائپ چیز نو 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 میں پراہ بریفنگ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگ ریووڈس ہمارے سے جیتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ دیکھیں ٹارگٹس ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ ٹارگٹس کرتے ہیں ان کو ریووڈ دیتے ہیں گاڑی ملتا کارز بنٹس ہیں موبائل بنٹس ہیں پلوٹ بنٹس ہیں بہت سارے بنٹس ہیں ان کو وہ ریووڈس ہم لوگ اسی ویڈ پر دیتے ہیں اچھا یہ ریوارڈ کیسے ملتا ہے ایدرا ٹارگیٹس ایک سیل ٹارگیٹس ہوتے ہیں اچھا کہ لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں بیسکلی ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہمارے ساتھ کام ساتھ جا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کوئی ٹارگیٹ اچیوڈ جائے کسی کو وہ جیسے سامنے کمیشن کا کام ہو جیسے وہ ٹارگیٹ اچیوڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سیرمینی ہوتی ہے بلکل ایسے سیرمینی ہوتی ہے تو اس کے ان ان کی ریکنیشن ہوتی ہے وہاں پہ کہ اس بندے نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور یہاں تک یہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ سے بریف سی انٹرڈکشن ہوتی ہے بریف سی انٹرڈکشن ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کو پھر اویرنیس ہوتی ہے جب آپ ملٹیپل سٹیز میں جاتے ہیں اچھا دو برداری دیازین یہ ضرور ونس اگین میں آپ کو بتا دوں www.allpakistanprojects.com خواتین جہاں جہاں بھی دیکھ رہی ہیں پورے پاکستان میں ان کے آفیسز بھی ہیں آپ اس پہ جا سک سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے اوپر جائیں اس پہ سارے فارمز اور سب ڈیٹیلز ہیں تو آپ بھی اپنے بزنس کو یہاں کو ڈریکشن اگر نہیں مل رہی ڈپریسٹ ہیں فائنانشل ایشو ہے تو بالکل فکر کی بات نہیں اب آپ جو ہے اپنا خود کا باس بن سکتے ہیں اچھا تو آپ نے امازون کا ذکر کیا اس وقت کووڈ میں عدی زیادہ کمپنیز بند ہو گئی ہیں اور وہ اس وقت ہنڈ پرسینٹ پہ جا رہے ہیں انہیں سب سے زیادہ سیل اس وقت وہی کیا ملعہ میں اپنے گھر پہ دیکھتا ہوں ملعہ میں جب بیل ہوتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے امازون کی ڈیلیوری آ رہی ہے ملعہ بچے اور میسز لٹری آن لائن پہ وہی آرڈر کرتے رہتے ہیں کس نہ کچھ تو یہی چیز ہے کہ امازن نے زندگی کو کمپائٹ کر کے آپ کے فون پر ٹاپ آپ کوئی بھی چیز چاہتے ہیں آپ کو مل سکتے ہیں سوچے ہم لوگوں نے اپ رائیڈرز میں کیا ہے نیم اینی تک آپ کچھ بھی لیچسے آپ نے اگر درزی سے کپڑے بھی اٹھوانے آپ وہ آن لائن سے مگوا سکتے ہیں آپ نے اپنے کپڑے واش کے لیے دینے ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کیا کیا ہے بہت سارے ایسے ماہ بین ہیں جن کے بچے انگلن میں ہیں یا باہرین کنٹری میں میں خوچ جو ریالائز کیا ہوں جس کی وجہ سے میں نے سویسٹارٹ کیا ہے ان کا بچہ آن لائن سے آرڈر کر سکے گا ان کی میڈیگیشن کے ہسپیٹل سے پک کر کے یا میڈیکل سٹور سے پک کر کے ان کے گھر تک پہنچ سکتی ہے اگر ان کی پرسکیپشنز ہیں ابھی تک سار ہسپیٹل میں نہیں ہے کچھ میں میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر کی پرسکیپشن ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ دوائی لینی ہے پھر مہینے بعد آپ نے یہ پھر لینی ہے اب وہ امہ جی نہیں جا سکتی ہسپیٹل نہیں جا سکتی ان کا بچہ باہر کنٹری میں بیٹھا وہ اپ کے تھروں ان کی آن لائن آرڈر کرے گا اور وہ پرسکیپشن ڈاکٹر کے تھروں اسی ڈاکٹر کے تھروں ان کے گھر پہنچے گی یا میڈیکل سٹور میں میڈیکل سٹور سے ان کے گھر تک پہنچ سکے گی دیکھیں نا ڈیلیوری اور یہ مستند ڈیلیوری ہوگی ایسا نہیں کہ کوئی سی اٹھ کے جا رہا ہے کھوئی بھی سرویس پلمبر ڈاکٹر 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 کوئی بھی اس میں انوال ہو سکیں گے اس میں ہم نے دولا کم سے کم انشاءاللہ جوب کریٹ کرنا ہے دولا جوب انشاءاللہ ایک ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں دیکھتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون بول رہے ہیں مہترمہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ آپ سنائے میں الحمدللہ چیز میں علیک رام بورون سے قوال سے جی جی میں آدم علین صاحب سے کوششن پوچھنا چاہتا تھا جی جی پوچھے پوچھے سننا ہے وہ سلام علیکم علیکم سلام جی جی بولے آئے آئے تو سوری کبھی کوئی ایکسائیٹمنٹ میں کالی ان کی جائے گی تو سوری آپ سے قوال سے بول رہے تھے بات یہ کہ کوئی بھی آپ کے قویریز ہیں آپ نے ان سے کچھ پوچھنا ہے آپ ان کی ویب سیٹ ویب سیٹ کے چ Roberta کوئی سکیورٹی چیک نہیں ہے میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کسی کو بھی کوئی گری سو یہ بزنس میں ہمیں مجھوز رہا ہی بہت سارے لوگ نیگٹویٹی بھی کرتے ہیں آن officesیی siinä آپ کو ایزمین کئی ہو کی پتشک کر نہیں سکتے so they go in a wrong direction i'm welcome them کوئی بھی آنا چاہے anytime they're more than welcome i we're like i fear only allah ادھر جن اللہ میں کسی سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کرنا بھی یہی چاہیے لیچون پر اشخاصی انسانوں سے اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کے جو انویسٹرز یا جو بھی ہوتے ہیں ایپ پہ ان کو کیا گیرنٹی بھی کوئی ملتی ہے جی جی بلکل ایسے اس میں ہم لوگ دیکھیں انویسمنٹ لیولز ہیں جس کے ایک اگر پانچ لاکھ سے لے کے سولہ لاکھ تکی انویسمنٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو چیک گیرنٹی دیتے ہیں وید اگریمنٹ لیگل اگریمنٹ ملدہ اس پر سلام پیپر پہ ہوتا ہے وہ سلسٹرز کی طرح کر سکتے ہیں ہماری لیگل ٹیم کر کے دیتی ہے سولہ لاکھ سے اوپر کے ہیں تو ہم ان لوگ کو فیزیکل پلوٹ کی گیرنٹی دیتے ہیں جتنی بھی ان کی لیمٹ سولہ لاکھ کا بیسی ہمارے منیمم پلوٹس کی جو ہم نے اپنی پرچیز کی ہے دیکھیں میں سب سے پہلی جو بات کرنا چاہوں گا ہم لوگوں کا پلیٹفارم ایک ایسا پلیٹفارم ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے یہاں پہ لان پرچیزن کی پھر ریجیسٹریشن کی ریجیسٹریشن کے بعد میں نے پبلک لی کی ملہا میں نے پہلے اپنا پیسہ علم دل اللہ لگایا ہے پھر لوگوں کو انٹرڈیس کیا ہے بندوں کو یہ کونفیڈنٹ ہو یہ صرف ہمارے پیسے سے نہیں کر رہا علم دل اللہ I come from a very well-off family like I said میرے والے صرف ہر سپیشیست ہیں he's a business man ماشاءاللہ so my granddad was involved in politics and business بھی تھا آپ جیسے granddad کا نام آپ کے باو فرمان علی کہتے تھے باو فرمان علی وہ زلفقار علی بھٹو کے ایکچری میں personal advisor تھے اچھا تو اس وقت وہ تھے کافی سارا الحمدللہ دیکھیں family background ہے میں یہی چاہوں گا دیکھیں آپ کے پروگرام کے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا دیکھیں I understand کہ بہت ساری companies آتی ہیں پاکستان میں لیکن میں company نہیں ہوں میں پاکستان کا platform ہوں میں پاکستان کے لیے پاکستان کا ہی بن کے آیا ہوں اور انشاءاللہ رہنے والا ہوں میں یہاں سے اگر جاؤں میرا زیادہ نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان میں سے یہ ہے کہ میری ماں کی قبر اتر ہے اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں اپنے ملک میں تو یہاں پہ نہ آسکوں تو وہ میرے لیے سب سے بڑی ایک اسم کی لعنت ہوگی کہ اگر اپنے ملک میں واپس سب سے بڑی سب سے بڑی سبا میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو سرب کروں ایک سکل ہے میرے ڈائی ڈاکٹر نے میں چاہتا ہوں اگر میں ایک دوکٹر نے یہ بنا ہوں لیکن ایک اللہ نے اسکل دیا اس کے لئے لوگوں کی هیلپ کروں ایڈفول اپ کے نام سے جو انہوں نے اوڈ پاکستان پروجیکٹ اتنے لوگوں کے لیے آپ اپنا لائسٹائل کو گروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک فینینشل کرنچ ہے اس میں سے نکل سکتے ہیں اب آپ کے باتے سے ایک فلاٹفارم ہے آپ montrer فیس بوک پہ بھی جا سکتے ہیں ایڈم تو کسی چیز میں جب اس من کا سکتا ہے لیکن آپ کو انکی میں تو ادم بولتے بھی مجھے جی جی وہاں پہ آدم بولتا ہوں اوکے سمائل موسیقی نکیو سو مچ آدم آپا بریز آبا بریق پر جائیں گے بہت بہت شکریہ بھرکو انشاءاللہ ہم سوالہ اکیو برکو گرے ک اپ اس چیز کو ایک ورگو یا نمید پر ایک پر ایک پروم سوال ہے ایک پروم سوال کم ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم دیفنیلی کریں گے ہم ویرنیس دینا چاہتے ہیں بگیس تنگیز کہ اگر ہم رائٹ انفرمیشن دیکھیں اگر میرے سے انفرمیشن لوگوں تک جائے گی ایسے ایسے پہنچے گی شاید اس میں کچھ چینج ہوگا لوگ ہم سے سنیں اور کوئی بھی ملنا چاہیں میں ہمیشہ ہوئی لہتا ہوں میں کبھی بھی نا نہیں کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ناظین کوئی سا کمیشن چکے ہیں میں نے جو بنایا تھا وہ میں تھوڑا سا ٹرائے کر رہی دی کیونکہ ابھی ڈاک صاحب کے ساتھ میں نے ابھی جو ہے فول